بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو مائی چینل میرے چینل میں تمام دوستوں کو دل کے تھا گھرانیوں سے خوش شام دی تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو ہے نگینہ گوٹ فارم پہ جو کہ ایک مروف ترین فارمر ایوب بھائی کا فارم ہے یہاں کا سیٹ اپ دوسرے فارم سے بڑا ہی ڈیفرنٹ ہے اس کی ڈیفرنٹ ہونے کی لیدہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کے فرش میں عام ٹرینڈ سے ہٹ کے لکڑ کے فٹے لگائے ہیں ان لکڑ کے فٹوں کی افادیت جو ہے وہ ایوب بھائی پہلے ایک ویڈیو میں بتا چکے ہیں اور یہ انہوں نے رکھی ہیں وکریوں کے لیے میڈیسنز یہ ان کا سیٹ اپ ہے اور یہ انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اس کے چارے کے لیے کھڑ لی چارے میں یہ بریق چاری کا استعمال کر رہے ہیں اور چلیے تو اس سے پہلے ان کے ادھر بھائی ہیں ایک جو ایوب بھائی کے ساتھ ہی ہوتے ہیں ان سے بھی بات کر لی جائے جی بھائی اسلام علیکم بھائی جی آپ کا نام ابو صفیان صفیان بھائی ایوب بھائی کے ساتھ آپ اجرد پہ کام کرتے ہیں یا آپ ان کی کوئی ذریع ہے نہیں یہ ہمارا ان کے ساتھ شیرنگ پہ کام ہے شیرنگ پہ کام ہے اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت یہ کون کون سا مال دستے ہیں یہ ناغری بکری ہے یہ ناغری بکری ہے یہ شیرہ بکری ہے اس طرح یہ ناغری بکری ہے یہ بھی ناغری بکری ہے اور یہ امرہ سری ہے یہ ککیجینی میں آ جاتی ہے وہ شیری بکری ہے اچھا یہ دمیں بغیرہ جو ان کی کارتے ہیں اس کی کیا ریزن ہوتے ہیں یہ کیوں کارتے ہیں یہ بالسطہ جو ایکسٹر بال ہوتے ہیں وہ گندی ہو کر پھر ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ چپڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے چپک جاتے ہیں صحیح ہے وہ پھر صاف نظر آتا ہے تو یہ آپ فیڈ کاؤنس ہی دے رہے ہیں ان کو ان کو یہ سبج چارہ ہے سبج چارہ یہ کیس چیز کا یہ چری کا ہے چری کا اور اس کے اوپر چوکر کا تھوڑا سا چھٹکا لگا دیتے ہیں اسے وہ خوش ہو کر کھا لیتے ہیں اور آت کے وقت ان کو توری بندہ وہ دوسری کھلی میں پڑا ہوا ہے جیسا کہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آت کے وقت ان کو کھلایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے فارم میں اس وقت کل کتنی بکری ہیں ہیں اس وقت پچاس کے اوپر مال تھا اور اب دس بکری ہیں جاری ہیں اور دو ایسے صبح کے وقت چلے گئی ہیں ایک کل گئی تھی اور ایک آج گئی ہے اب یہ تقریباً پچپنچ سے اوپر مال تھا ٹھیک ہے جو باقی یہ آپ کے سامنے ہیں صحیح ہے اچھا ان کے کھوریاں جو صاف کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں صاف یہ کھوریاں جو پرانا چارہ ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس کے اوپر جو اب ان کو چارہ کھلانا ہوتا ہے وہ پھر گندے چارے کے اوپر ڈالتے ہیں تو پھر وہ نہیں کھاتی صحیح ہے اچھا آپ نے اس کے فرش میں یہ لکری ڈالی ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ نیچے سے جو گند ہے نا یہ پھٹوں کے اوپر رائے دیتا ہے لکریوں کے اوپر تو نیچے سے ان کے کھور گندے نہیں ہوتے ہیں بھیگ جاتے ہیں تو ان کے پشاب سے پشاب نیچے سے لے جاتا ہے وہ خراب نہیں ہوتے ہیں ان کے کھور گوبر بن جائے تو تو بکری ایک ایسا جانور ہے جس کے کھوروں کو نہ تو تھنڈا ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ گرم ہونا چاہیے اور نہ ہی گیلہ ہونا چاہیے سردیوں کے موسم میں جب اس علاقہی نسبت سے ٹمپریچر بہت زیادہ لہ ہوتا ہے تو اس صورتحال میں بعض جگہ پر اگر ریتلی زمین ہو تو لوگ کچھے فرش کا استعمال کرتے ہیں لیکن اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ گوٹس بیمار ہوتی ہیں بخار آتا ہے نمونیوں کی شکائر ہوتی ہے وہ کہ پتہ نہیں لگتا ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جانور بہت ڈیلا نظر آ رہا ہے اس کی جو پرپس ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا لیکن ان کے پرپس یہ ہی ہوتے ہیں کہ وہ کھور جو ہیں اس کے تھنڈے ہونے کی وجہ سے یا زیادہ دیر گیلے رہنے کی وجہ سے بعض اوقات ان کے پاؤں میں انفیکشن بھی ہو سکتا ہے اور انفیکشن کے ساتھ ساتھ جو میں نے پیپلے دنباریاں ذکر کر دی ہیں وہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر آپ لکڑ کا اس کے فرش میں استعمال کرتے ہیں تو لکڑ ایک نیچرلی ایک ایسی چیز ہے جو نا کے گرمیوں میں جو جتنا مرضی ٹمپریجر ہو وہ لکڑ کا ٹمپریجر جو ہے وہ لکڑی گرم نہیں ہوتی سردیوں میں دیکھ لیں تو سردیوں میں بھی لکڑ ایک ایسی چیز ہے جو اپنا بہت زیادہ ٹھنڈی نہیں ہوتی بلکہ یہ نارمن کنڈیشنز میں رہتی ہیں اس لیے یہ ان کے لیے انتہائی سوٹبل انوائرمنٹ بن جاتا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک قدرتی ویکسین ہوتی ہے جو کہ آپ کے جانوروں کو بہت ساری بماریوں سے بچاتی ہے اس کے علاوہ مختلف ویکسینز ہیں جو پہلے میں یو بھائی سے ایک لونگ ویڈیو میں جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں یو بھائی آپ کو گائیڈ کر چکے ہیں اور یہ ہیں ان کے فارم کے بیرونی مناظر باہر والے حصے میں یہاں پر انہوں نے فارم میں جو تقریبا میکسیمم پونے دو کنال یا ڈیڑھ کنال کا جو رکبہ ہے اس میں یہ بانس کا استعمال کر کے بانس کی بارڈ لگائی ہوئی ہے یہ اندرونی مناظر ہیں اس میں پھٹوں کے علاوہ کچھ حصے میں جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بکرییں جا رہی ہیں بیرونی حصے میں یہاں پر انہوں نے کنکریٹ کا استعمال کیا ہے فرش میں اور اس کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ بعد میں ہم ابھی سردیوں کی آمد آمن ہے تو یہاں پر بھی ہم فٹے لگا دیں گے برونی حصے کا فرش جو ہے اس کو نیچرلی انہوں نے فطری ہی رکھا ہے یعنی کچھا رکھا ہے یہ ریتلی زمین ہے نہ تو یہ روحی ٹائپ کے فرش ہے اس کا اور نہ ہی اس کا فرش جو ہے وہ کرلاتھا ہے یعنی کلر اور تھور والی زمین نہیں ہے کلر اور تھور والی زمین اور روحی میں فالد یہ ہوتا ہے اس کے فرش میں کہ اگر ایک بار بارش ہو جائے تو اس کا سوکھنا ناممکن ہو جاتا ہے جبکہ ریتلی زمین کا جو فرش ہے یہاں پر یہ گورس موجود ہیں اس فرش کی خاصیت یہ ہے کہ ادھر بارش ہوئی تو چند گھنٹوں کے بعد یہ فرش اگر اس میں پانی کھڑا نہ ہو یا آپ کا جو فارم ہے وہ نشیبی علاقے میں نہ ہو تو وہ بہت جلد خوش رکھونے کی صلاحیت رکھتا ہے تو یہ ان کے پاس مختلف بریڈز موجود ہیں اس وقت تو مزید اس کے مطلق ہم آپ کو تفصیلیں اگاہ کرتے ہیں کہ جب اگر آپ کو جو ویورس کے لیے ہے یہ سوگیشن کے اگر آپ کا کہیں پہ ایسی جگہ پہ فارم موجود ہے یہاں پر کرلاتھی یعنی کلر تھور والی زمین ہے یا پھر وہاں پر کلر تھور کے علاوہ روحی کی ٹائپ کی چکنی ٹائپ کی زمین ہے تو آپ اس کے فرش پر ریتلی زمین جو ہے یعنی ریتلی مٹی کا استعمال کریں فرش پر لگیں اگر ریتلی مٹی زیادہ مقدار میں استعمال نہیں ہے تو آپ اس میں 50% تک سینڈ مکس کر لیں بسال کے طور پر ایک کنھال کے لیے میکسیمم 20 سے 25 ٹرولیز کا استعمال کریں گے تو یہ میکسیمم 50% تک سینڈ جو ہے وہ اس میں مکس ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ ہلکے چونے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھی فرش کی ملومات جو کہ ایوب بھائی کے گھوٹ فارم سے ہم نے آپ کو ریپورٹ کی تو مزید گھوٹ کے مطلق ایوب بھائی کی بریڈز کے مطلق جاننے کے لیے ایوب بھائی سے مزید انفرمیشنز ہم لے کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کے زیادہ سیدھر لائک اور شیئر کریں تو کائنڈلی آپ نے کمنٹس ضرور دیا کریں اگر کوئی بات رہ جاتی ہے تو وہ ہم آپ کے کمنٹس کی روشنے میں اس کو پوچھ لیں گے اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی